اکہتر عیسوی میں رومی شہنشاہ نے سب سے پہلے یہودیوں کو پکڑ کر بے دخل کیا چھے سو ہجری میں حضرت عمر بن خطاب نے فلسطین کو فتح کیا اور مسلمان اپنے وطن واپس آگئے حملہ آوروں نے ایک ہزار ستر میں اس پر قبضہ کر لیا نبے سال بعد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین کو فتح کیا اٹھارہ و صدی میں سیونی تحریک کا آغاز ہوا یہودی برادری ایک ہزار نو سو میں ریاست میں داخل ہوئی جس کے بعد اسرائیل نے اپنی ریاست کا اعلان کیا اس بیان کو مسلم کمیونٹی نے قبول نہیں کیا اب اسرائیلیوں نے فلسطینیوں پر ظلم کی داستان رقم کی ہے جس کی وجہ سے فلسطینی عوام ایک بار پھر اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے فلسطین میں مسلمان اپنے گھروں کی حفاظت اور اپنے حقوق کے دفاع کے لیے دلیرانہ جدوجہد میں مصروف ہیں گزشتہ برسوں کے دوران فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی بستیوں میں توسیح ہوتی رہی ہے جس کے نتیجے میں فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ بے گھری اور نائنصافی ہو رہی ہے بین الاقوامی قانون کے مطابق اسرائیلی بستیوں کو غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے فلسطینیوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں پابندیوں اور امتیازی پولیسیوں کا سامنا ہے بہت سے فلسطینیوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر پناہ گزین بننے پر مجبور کیا گیا ہے ہم صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہے ہیں ہم انصاف اور اپنی سرزمین پر امن سے رہنے کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں درپیش چیلنجز کے باوجود فلسطینی اپنی مضاہمت میں ثابت قدم رہتے ہیں اپنے گھروں کی حفاظت اور اپنے ورسے کے تحفظ کے لیے لڑ رہی ہیں آئیے ہم فلسطینی عوام کے ساتھ یک جہتی کے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ وہ انصاف امن اور حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں